بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیڈنٹس جی کیسے ہیں سب امید کرتا ہوں سب ٹک ٹاک ہوں گے سی ایس سکس زیرو نائن سسٹم پروگرامنگ کی اسائنمنٹ نمبر وان جس کی لاسٹ ڈیٹ اب ایکسٹینڈ ہو کے یکم سپٹمبر ہو گئی ہے اور بیس نمبر کی یہ اسائنمنٹ ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اسائنمنٹ لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آپ کو بروقت باقی قویزز اسائنمنٹ اور جی ڈی بی وقت پر مل سکیں اس کے علاوہ اگر آپ کو پیڈ اسائنمنٹ چاہیے ہو تو یہ میرا نمبر ہے اس نمبر پہ آپ کانٹیکٹ کر کے اسائنمنٹ لے سکتے ہیں یہ میرا نمبر ہے اگر کسی کو پیڈ اسائنمنٹ چاہیے ہو تو وہ پیڈ اسائنمنٹ لے سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں جی میں اس کو ڈلیٹ کر دیتا ہوں نمبر کو نمبر نوٹ کر لیں اوکے جی سب سے پہلے دیکھئے کا پرابلم کیا ہے جی سی پلس پلس کی کوڈنگ آپ نے یوز کر دی ہے ٹھیک ہے یوزنگ وینڈوز اے پی آئی اوکے جی دی پروگرم شوڈ ہنڈل ایمٹی دیریکٹری بائی انفارمنگ دی یوزر ایف دیریکٹری ہیس نو فائلز اور سب دیریکٹری اوکے ریکوارمنٹ کیا ہے یوزر مینوال سب سے پہلے یوزر جو ہے اس کے پاس آپشنز ہونی چاہیے کون کون سی کریٹ نیو دیریکٹری کی لسٹ آل فائلز اینڈ دیریکٹری کی دیلیٹ آ سپیسیفک دیریکٹری اور ایکزٹ دی پروگرم کی یہ جو چیزیں آپ کچھ چاہیے اچھا دیریکٹری اپریشنز کون کون سے ہونے چاہیے کریٹر ڈریکٹری میں آپ ڈریکٹری کر سکتے ہوں سی میں سی ڈرائیو میں ڈی میں جس میں بھی آپ کرنا چاہیں اس میں آپ کر سکتے ہوں کوئی بھی آپ فولڈر کا نام رکھ سکتے ہیں جیسے نیو فولڈر ہے یہ آپ کی ڈریکٹری کریٹ ہوگی اسی طرح آپ سب ڈریکٹری بھی کر سکتے ہیں یعنی میں نیو ڈریکٹری میں آگے میں پروجیکٹس میں آگے نیو ڈریکٹری بھی کر سکتے ہیں یعنی اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں خیر لسٹ کر سکتے ہوں ڈریکٹری کو ڈیلیٹ ڈریکٹری سیکنڈ جی ڈیلیٹ کر سکتے ہوں آپ ڈریکٹری کو ٹھیک ہے ایرر ہینڈلنگ ہونی چاہیے اگر ایرر آ جائے تو اس میں آپ کی ایرر ہنڈنگ ہنڈلنگ ہونی چاہیے اچھا یہ چار گامے اس کے بعد ڈریکٹری کو ایکزٹ کرنا ہے جو آپ کا اوٹپوٹ ہے وہ اس شکل میں آنا چاہیے یعنی کریٹر نیو ڈریکٹری لسٹ آل فائلز اینڈ ڈریکٹری ڈیلیٹر ڈریکٹری اینڈ ایکزٹ اچھا یہ کرنے کے بعد نوٹ نیچے دیا گیا ہے کہ آپ کا آئی ڈی اور نیم جہاں وہ پہ ہونے چاہیے اس اوٹپوٹ کے تو یہاں پر میں نے اس کا ریڈی بنا دیا ہوئے میں ڈیو سی پلس پلس کھولتا ہوں جی یہ ڈیو سی پلس پلس میں میں نے اس کو سیف کیا ہوئے یہ آپ نے ہیڈر فائلز ایڈ کر لینے یہ آئی ڈیو سٹریم ڈائریکٹ ڈاٹ ایچ سٹرینگ کی ایس ٹی ڈی آئی او ڈاٹ ایچ ویکٹر کی وینڈو ڈاٹ ایچ کی ٹھیک ہے چونکہ وینڈو ہی میں ہم نے ڈریکٹری کرنی ہوتی ہے تو اس لیے یہ بھی آپ ایڈر فائل یوز کریں گے یا ایڈ کریں گے ٹھیک ہے جی یوزنگ نیم سپیس ایس ٹی ڈی یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے ہر ایک پروگرم میں ہم لکھتے ہی ہیں ٹھیک ہے جی اوکے اچھا اب ہم ڈریکٹری کرنے لگے ہیں اب ڈریکٹری کا ہم نے ایک فنکشن بنا لیا یہ دیکھی گا یہ آپ کو ایتر بریکٹ میں جو ہوتا ہے یہ فنکشن ہوتا ہے ٹھیک ہے اس فنکشن میں ڈریکٹری کا کیا ہونا چاہیے نام ہونا چاہیے انٹر دا ڈریکٹری نیم آپ کو یہ سی اوٹ ملنا چاہیے گیٹ لائن سی این اور ڈریکٹری نیم یہ آپ کو کس میں ملنا چاہیے ڈریکٹری نیم میں یہ سٹور ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی یہ فنکشن ہو گیا آپ ڈریکٹری کرنے کا دیکھیں ایک کوڈ کیا ہے ایف ایم کے ڈریکٹری یہ میک ڈریکٹری کا ہے ڈریکٹری نیم ڈارٹ سی سٹرنگ اس ایکول دو زیرو تو سی اوٹ کیا ہوگا ڈریکٹری کریٹ سیکسیس فلی تو یہ آپ کو ایک ڈریکٹری کرنے کا آپ کا کوڈ ہے اگر کریٹ ہو جائے تو یہ آپ کو آٹ پٹ دے ٹھیک ہے اگر ڈریکٹری کریٹ نہیں ہوتی تو ایرر کریٹنگ ڈریکٹری تو تب کیا ہوگا آپ کا ایرر آ جائے گا ٹھیک ہے پی ایرر یہ ہم نے اس کا نام دی ہے پی ایرر کا جو اس کو ہینڈل کرے گا فنکشن ٹو لسٹ ڈریکٹری اب جب آپ ڈریکٹری بنا لیتے ہیں تو اس کی لسٹ آپ نے چیک کر دی تو اس کے لئے بھی لسٹ ڈریکٹری کا ایک فنکشن بنائیں گے سٹرنگ ڈریکٹری پاتھ سی اوٹ انٹر ڈریکٹری پاتھ آپ ڈریکٹری کا پاتھ لکھیں گے ٹھیک ہے اور وہ جو پاتھ ہے وہ سٹور جس میں ہوگا ڈریکٹری پاتھ میں وہاں سے لے گا سٹرنگ سرچ پاتھ ڈریکٹ پاتھ پلس سٹریک ونڈو تھرٹی ٹو فائنٹ ڈیٹا یہ یعنی آپ کی ونڈو میں سے فائنٹ کرے گا ٹھیک ہے اگر ڈریکٹری نہیں ملتی آپ کو تو یہ آپ کو آٹ پوٹ ملے گا ٹھیک ہے کلیر ہو گیا is ایمٹی is equal to true یعنی ڈریکٹری اب کی ایمٹی یا وہ true رکھیں گے تو جو ہے وہ آپ کو یہ ریزلٹ مینے گا ٹھیک ہے do string file name find file data dot see file name if file name not equal to dot and file name not equal to double dot then see your file name end line is empty false تو تب is empty کیا ہوگا files ہوگا while find next file h find find file data is not equal to zero find close h find if is empty see your directory is empty ٹھیک ہے یہ آپ کو directory empty مل جائیں گے تو directory delete کرنے کا function ہے یعنی چار function میں منا لیے ایک پہلا دیکھئے create directory کا list directory اور چوتھا جو ہے وہ delete directory کا ٹھیک ہے اور یہ remove directory کا بھی آپ بنا سکتے ہیں آگے یہ جو do in choice choice میں آپ کے سامنے کیا آنا چاہیے یہ اس کا نام یہاں پر آ جائے گا ٹھیک ہے جی یہاں پر میرے پاس جو student ہے میں اس کا نام اور id لکھ رہا ہوں آپ نے اپنا id اور student name جو آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ یاد رکھئے گا یہ اگر نہیں لکھیں گے تو آپ کا number 0 ہوگا یہ لکھنا ضروری ہے ٹھیک ہے جی اور آگے میں اس کے جو جو ہے وہ ڈلیٹ ڈریکٹری کے لئے ہے اور فور جو ہے آپ کا کیا ہے exit پروگرم کے لئے ٹھیک ہے چلیں جی اس کو میں کمپائل کرتا ہوں فنائن سے فنائن سے کمپائل کیا تو یہ zero error آرہا ہے کا سیکسیس ہوگیا اب ف ٹین سے اس کو میں کمپائل کرتا ہوں کمپائل کرنے کے بعد یہاں پر دیکھئے گا میں اگر آپ اس کو بڑھا کر کے دکھا سکھوں تو یہ دیکھے گا طیب خان آگیا ٹھیک ہے یہ اس کا idea آگیا create a directory اب میں one کرتا ہوں enter the name of directory آپ نے directory کہاں پہ save کرنی ہے میں نے c میں پہ سیلیکٹ کر لیا اب نام کیا رکھنے جی نام new folder جو اس نے دیا ہوا تھا assignment میں آپ اپنی مرضی سے کوئی نام دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس نے بول دیا directory created successfully اب ہم چیک کرتے ہیں کہ کیا میرے c drive میں new folder کی directory آپ کی create ہوگی لیکن اب یہ empty ہے اس میں آپ مزید directory بھی رکھ سکتے ہیں لیکن اب میں فار timing اتنا ہی رکھتا ہوں اچھ اب اس کو delete کر کے دیکھ folder یہ دیکھ delete successfully اب یہاں پر ہم چیک کر لیتے ہیں کہ c میں کھولتا ہوں یہ یہاں پر میں رکھا تھا new folder کا directory رکھتی وہ delete ہو گئی ہے ٹھیک ہے آپ کا program successfully run کر رہے ہے hopefully آپ کو سمجھ جائے ہوگی اگر کسی کو again یہ چاہیے تو وہ میرے number پہ رابطہ کر کے لے سکتا ہے thank you جی اللہ حافظ